بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی عرب میں ایک سمپوزیم سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور پاکستان مشکل وقت کے دوست ہیں اور ایک دوسرے سے دوستانہ اور تاریخی تعلقات رکھتے ہیں بھارت پاکستان اچھے ہمسائے کے طور پر آگے بڑھ سکتے ہیں ہم بھارت کے ساتھ کرکٹ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پاکستان نے تاریخی فتح حاصل کی ہے سعودی عرب کی سلامتی کے دفاع کی ضرورت پڑی تو پاکستان ساتھ کھڑا ہوگا پاک سعودی تعلقات دوستانہ اور تاریخی ہیں موجودہ خیادت نے سعودی عرب کو ترخی آفتہ موالک کی صف میں کھڑا کر دیا سعودی عرب اور پاکستان مشکل وقت کے دوست ہیں سعودی سمیت دیگر غیر ملکیوں کے لیے پاکستان میں سرمایہ کاری کے بے شوار مواقع ہیں موسیقی موسیقی محولیاتی تبدیلی سے دنیا کو چیلنجز کا سامنا ہے پاکستان بھی متاثر ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ دنیا کی اسی فیصد محولیاتی تبدیلیوں کے ذمہ دار دس فیصد ممالک ہیں وزیراعظم نے ان خیالات کا اظہار سعودی عرب میں میڈل اسٹ گرین انیشویٹیو سامٹ سے خطاب میں کیا اور کہا کہ پاکستان میں دو ہزار تئیس تک ایک لاکھ مینگروز کے درخت لگائے جائیں گے پاکستان کوئل سے توانائی پیدا کرنے کا کوئی نیا منصوبہ شروع نہیں کرے گا دنیا کی اسی فیصد محولیاتی تبدیلیوں کے ذمہ دار دس فیصد ممالک ہیں پاکستان واحد ملک ہے جہاں مینگروز کے درخت ہیں وزیراعظم عمران خان کا سعودی عرب میں محولیاتی تبدیلیوں پر میڈل ایسٹ انویسمنٹ اور تجارتی سمپوریم سے خطاب ہوا وزیراعظم عمران خان سے بہرین کے ولی اہد اور وزیراعظم نے ملاقات کی یہ ملاقات کانفرنس کی سائیڈ لائن پر ہوئی وزیراعظم کے تین روزہ دورہ سعودی عرب کی مصرفیات پر ایک نظر ڈالتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا نے افغان صورتحال غیر ملکی انخلاء اپریشم نے پاکستان کی کردار کو قریدی حیثیت کا حامل قرار دے دیا آرمی چیف نے کہا ہے کہ افغانستان میں انسانی بہران سے بچنے کے لیے عالمی توجہ کی ضرورت ہے کینیڈین ہائی کمیشنر کی آرمی چیف سے ملاقات میں افغان صورتحال میں پاکستانی کردار کو قابل قدر قرار دیا آرمی چیف جنرل کمرچ آوید باچوا نے کہا کہ افغانستان میں انسانی بہران سے بچنے کے لیے عالمی توجہ کی ضرورت ہے کینیڈین ہائی کمیشنر نے جی ایچ کیو کا دورہ کیا اور آرمی چیف سے ملاقات کی آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں افغانستان میں امن و استقام سمیر خطے کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت ہوئی ملاقات میں آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان کینیڈا سے روایتی دو طرفہ روابط برقرار رکھنا چاہتا ہے کینیڈا سے کسیر الجہتی تفویل مدتی پائیدار تعلقات چاہتے ہیں افغان عوام کی معاشی ترقی کے لیے مربوط کوششوں کی بھی ضرورت ہے آئی ایس پی آر کے مطابق کینیڈین ہائی کمیشنر نے افغان صورتحال میں پاکستان کردار کو قابل قدر قرار دیا اور کینیڈین ہائی کمیشنر نے دو طرفہ بہتر تعلقات کے لیے کام چاری رکھنے کے عظم کا اظہار بھی کیا کینیڈین ہائی کمیشنر نے کہا کہ پاکستان نے افغانستان سے غیر ملکیوں کے نخلہ کے آپریشن میں قلی دی کردار ادا کیا اور جناب آپ کو بتائیں کہ جام کمال نے گھٹنے ٹیک دیئے نراز گروپ کی جانب سے عبدالکدوس بزنجو کو وزیرالہ بنایا جائے گا اسپیکر کے لیے بھی میر جان جمالی اور دیگر کے نام زیر غور ہیں بھارتی سرماوں کے بعد اب دھوکے بازوں کو بھی سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کل اپنا دوسرا میچ نیوزیرنڈ کے خلاف شارجہ میں کھیلے گی اہم میچ میں قومی ٹیم کا وننگ کامبینیشن برقرار رکھے جانے کا امکان ہے بولنگ کوچ بلسل برقرار رکھنے کے لیے پورازم ہے کیوی کپتان کین ویلیمسن نے بھی پاکستان کو مضبوط حریف قرار دے دیا جیت کا جشن بہت منالی اب اگلے میچز پر فوکس کریں سابق کپتان وسیم اکرم کا شاہینوں کو مشفرہ انہوں نے پاکستان کے فائنل کے امید ظاہر کی یو اے ای کنڈیشنز میں ٹاس کو اہم قرار دے دیا راولپنڈی ایکسپس کے بختر بولے نیوزیلینڈ نے ہماری پوری دنیا میں تظلیل کروائی اب انہیں نہیں چھوڑیں گے پھینٹی لگائیں گے سبق سکھائیں گے امید کرتے ہیں پاکستان اسی طرح سے جیت کا تسلسل برقرا رکھے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں سپریم کورٹ نے نسلہ ٹاور گرانے کے لیے ایک ہفتے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے امارت گرانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی ہدایت کی گئی ہے چیف جسٹس نیرے مارکز دی ہیں کہ عدلت کے نزدیک نسلہ ٹاور ختم ہو گیا صرف صرف گرانے کا مسئلہ ہے نسلہ کا مسئلہ گھم بھی سپریم کورٹ کا ایک ہفتے میں امارت گرانے کا حکم امارت گرانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی ہدایت نسلہ ٹاور سے متعلق کیس میں چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے استفسار کیا نسلہ ٹاور اب تک کیوں نہیں گرائیا کیا ہتوڑی چھینی سے گرائیں گے نسلہ ٹاور کے مکینوں نے بولنے کی کوشش کی تو چیف جسٹس نے انہیں روک دیا اور ریمارکز دیئے عدالت کے نزدیک نسلہ ٹاور ختم ہو گیا صرف گرانے کا مسئلہ ہے کمشنر کراچی ایک ہفتے میں گرا کر ریپورٹ عدالت میں جمع کرائیں عدالت میں امارت کی بجلی اور پانی کے کنیکشن ستائیس اکتوبر تک منقطع کرانے کا حکم سنا دیا نسلہ ٹاور کی پندرہ منزلہ امارت میں ایک سو پچاس فلیٹس موجود ہیں جس میں سے چوالیس عباد جبکہ باقی خالی ہیں سیاسی بیان نہ دیں کام کر کے دکھائیں چیف جسٹس پاکستان نے وزیراعلا سندھ کو جھاڑ پیلا دی وزیراعلا سندھ نے جواب دیا سیاسی بیان نہیں دے رہا حقیقت بیان کر رہا ہوں سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں سمات کے دوران عدالت تے تمام تے تمام حکمیں امتناہ خاتم کرتے ہوئے اورنگی اور گجر نالے کو مکمل کلئر کرانے کا حکم دے دیا سپریم کورٹ نے بلایا وزیراعلا سندھ عدالت جا پہنچے کراچی ریجسٹری میں اورنگی اور گجر نالہ کیس کی سمات متاثرین کی بحالی سے متعلق ریپورٹ پر سندھ حکومت کی سرزنش کر دی چیف جسٹس نے ڈیمارکس دیئے آپ لوگ عدالت کا مزاک اڑا رہے ہیں عدالت پیشی کے دوران وزیراعلا نے بتایا ہمارے پاس افسران کی کمی ہے چیف جسٹس نے مقالمے میں کہا سیاسی بیان نہ دیں کام کر کے دکھائیں مراد علی شاہ نے کہا میں سیاسی بیان نہیں دے رہا حقیقت بیان کر رہا ہوں وکیل کی ایم سی نے موقف اپنایا سپریم کورٹ نے حکم امتناہ ختم کر دیا تھا احکامات کے باوجود ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی کاروائی جاری ہے عدالت نے اورنگی اور گجر نالے کو مکمل کلیر کرانے کا حکم دے دیا کاروائی کے خلاف تمام حکمیں امتناہ بھی ختم کر دیئے عدالت نے ایڈمنسٹریٹر کراچی کو جھاڑ پلا دی ریمارکس دیئے شہر چلانا الگ اور ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر بات کرنا الگ بات ہے زیادہ اسمارٹ بننے کی کوشش مت کریں بس خاموش ہو جائیں آپ نے شہر کے لیے کچھ نہیں کیا کراچی کو لاوارس چھوڑ دیا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا یہاں سے کما کر بیرون ممالک لینڈ کر جاتے ہیں سپریم کورٹ نے کلیفٹن کے دو نجی اسپتالوں کے زمین کی قانونی حیثیت کے کیس میں متعلقہ حکام کو جھاڑ پلا دی کہ کڈی اے کو رفائی پلوٹوں سے پوری قبضہ ختم کرانے کا حکم دیا سینئر ڈائریکٹر ماسٹر پلان سے کراچی کا ماسٹر پلان طلب کر لیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے